اور بہلے آئی چوکہ حاصل ہو جائے گا آف ڈا بیک فوٹ خوبصورت شارٹ یس گین اپ کراس کر جائے گی سابزادہ فرحان نے چار رنز کے ساتھ اپنے رنز کا آغاز کیا اس ٹرونگ ایریا ہے سابزادہ فرحان بیک فوٹ پر سیدھے بلے سے پنچ کرنے میں یہ ان کے فیوریٹ شارٹس میں سے ایک ہے نیا بول ہے اس لیے بول آئے گا بلے پر اچھا کیا آپ کی حاصل کیا پھولا سویڈ بیک فوٹ کی طرف جا رہا تھا اس لیے جو اس طرح کرنچنگ شارٹ ہوتا ہے جو زیادہ رفتار سے جاتا ہے باؤنڈری کی طرف وہ حاصل نہیں ہوئی لیکن سیدھا کھیلے اور خوب کھیلے آنکھیں بند کر کے جانے دی جی اس گیم کو اور نتیجہ لکھ لیے جی اچھکا لا جواب سابزادہ فرحان نے اس مرتبہ بول کی لینڈ جیسے ہی دیکھی بلکل ہاف میجر انہوں نے نہیں لیا اور فیصلہ کیا کہ یہ باؤنڈری سے باہر ہی جائے گی لا جواب بیٹ سوئنگ بلکل کسی گولفر کی طرح فیل میں تبدیلی ہوئی تھی تو عادل کے پاس مارجن تھا کہ وہ قریب آکے وکٹوں میں بول کرتے جس پہ انہوں نے تنگ کیا تھا سابزادہ فرحان کو ارلیئر ان دی اوور کسی قسم کے سپرسٹیشن کیا کسی اور سوچ کی ضرورت نہیں ہے سابزادہ فرحان نے پہلے ہی اوور میں تین بانڈیز حاصل کی ہیں وٹ ملی اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے کورس کے پیچھے شاندار اوور مکمل سترہ بینہ کسی نقصان کے پشاور بہت زیادہ روم دیا ہے اس اوور میں عادل نے وائڈ آف دکریز گئے اور سابزادہ فرحان انکل بھی نہیں چھوکے نیا بال ہی وکٹ پر بہتر آتا ہے بلے پر اس کا پورا فائدہ اٹھایا انہوں نے کیا اللہ جواب آغاز ہے سابزادہ فرحان کا جس طرح کی فارم میں ہیں اسٹراللہ نے اپنے بیٹ کو سوئنگ کیا اور سیدھا نکالے میں کامیاب رہے ہیں گو کے بلے کے درمیان سے نہیں آیا لیکن پروان نہ کیجئے سیدھا بھی کھیلئے اور اس کے ساتھ پارپلے کا فائدہ بھی اٹھائیے ہاتھ کھلنے کا موقع ملا اسٹراللہ کو پہلا چوکا میڈ آف کا فیلڈہ دائرے کے اندر تھا ٹائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن انٹینٹ ضرور ہے پچھلی گین پہ بھی شاٹ کھیلی جو سیدھی فیلڈر کے پاس گئی ہوای راستہ دیا اور گین جاتی چلی گئی گو کے پوری قوت کے ساتھ نہ کھیل سکے تھے ٹائمنگ اتنی ضرور کی رسکی پلیسمنٹ کے ساتھ کے گین فیلڈہ کے بائیں جانب گئی اور ہوای راستے کے ساتھ گئی اسٹراللہ کے پہلا میکسیما یہ شاٹ ٹرائی کیا انہوں نے اوور کے آغاز میں لیکن اس مرتبہ ایکسیکیوشن کرنے میں کامیاب رہے اچھا طویل کامد ہیں تو اچھی ریچ ہے بلکل ہاتھوں کو آگے لے گر کہ ان کو اٹھا دیا میٹ کیا پورا فائدہ اٹھایا گیپ میں کھیل دیا جہاں بال کر رہے ہیں وہاں پکڑے جا رہے ہیں سجربہ گار خالد اسمان نوچوان اسٹراللہ کے سامنے اوور کی تیسری باؤنڈری اب اسراراللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سابزادہ فرہان کو شاٹ فور شاٹ میچ کریں گے اس مرتبہ اوور کی تیسری باؤنڈری شاٹ این وائٹ تینوں میں سے سب سے آسان پیکنگ تھی یہ صرف گیپ ڈھونڈنا تھا بیکپورٹ پوائنٹ کے فیلڈر کے پاس سے اور ایک اور مرتبہ غیر معمولی شاٹ اور ایک اور مرتبہ چوکا یہ دیشنے سے تعلق رکھتے ہیں اپنے لیے گیپ خود کریئٹ کیا ڈرافٹ کر کے لے کر آئے گئے ان کو چوکے کے لیے اب مشکلات بڑھتی گئیں جون جون دوا کی ایپٹ آباد کے لیے تینتالیس میں لگ سے نقصان کے اٹھارہ رن آئے اوور میں اور پری میڈیٹیٹڈ ضرور تھے لیکن گیند پر نظر رکھی خالد نے لیند کھینچی گیند کی لیکن پھر بھی ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اسرار اللہ